موسیقی 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 مرحبا مرحبا کیا سی ہیں آپ؟ میں بکل چک ٹاک مزے میں آپ بتایا بلکل چھیک خیریت سے کیا چل رہا ہے؟ آپ کی تیاری کسی چل رہا ہے؟ جو میں نے بھی سٹارٹ میں بولا نا رمضان وہ چل رہی ہے؟ بہت چل رہی ہے؟ میں تو ابھی سے پلاننگ کی افطار میں کیا بنانا سہر میں کیا بنانا اچھا اس کے لئے کیا کیسی چیزیں جو پہلے سے فریزر میں جا سکتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی آپ نے بات کہی کہ وہ پہلا روزہ کو اس دن بھی ہماری تیاری ہوگا کچھ بھی کل لیں چان رات کو ہماری شاپنگ اید کی جتنی کل لیں اچھا میں کہہ رہی تھی بچوں کی شاپنگ پہلے سے کل لوں گی روزوں میں نہیں کروں گی اید کی پہلے سے لیں کہ مجھے پتہ یہ چان رات جس دن ہوگی اس دن بھی کچھ ہوگا اس دن میں کچھ یاد آجائے گا کہ کیا کرنے ہیں یہ رہ گیا بارال یہ ہی مزہ ہے زندگی کا اور بقول کسی کے کہ جناب اید ہوتی ہے جب اید ہوتی ہے تو وہ ایک جوانو والی اید ہوتی ہے اس کے بعد بہت افرات پہل جاتی ہے کہ جلدی چاند نظر آگیا یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے اور تیس روزے جاؤں تو پتہ تھا کہ ہاں لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کام تو کمپریٹ نہیں ہوتی ہے انہتیس روزے والی جو اید ہوتی ہے بس وہ ایکچلی اید ہوتی ہے اور سمٹیمز جب لیٹ اناؤنس ہو جائے نیٹ اناؤنس ہو جائے گا عمومن ایسا ہوتا ہے کہ لیٹ اناؤنس ہوتا ہے بارالخیر چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے کاموں کو اچھے سے پورا کریں جی اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقینی طور پر بہت اچھی ہوں گے اور خیریت سے بھی ہوں گے آپ تمام لوگوں کو ویلکم کہیں گے اپنے پرگرام میں اور سب کے لیے بہت سارا پیار دھیر ساری دعائیں اور یہ بھی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے کاموں کو بہت اچھا کر دیں میرے کاموں کو بھی بہت آسان کر دیں واقع ہوتا تو یہ ہی ہے کہ کتنے بھی دن مل جائیں خواتین کو لیکن لانچ ممد تک تیاریاں رہتی ہیں بارالخی خواتین کا اپنا مزاج ہے کہ وہ کرتی ہیں اور کرتی بھی وہ خود ہی ہیں سارے کام نا تو بھئی خواتین کی حمد کی دار دیانا چاہیے آپ لوگوں کو کہ سہری افتاری بناتی ہیں پھر گھر میں کوئی بزرگ ہیں یا بچے ہیں تو ان کے لئے ناشتہ بھی تیار کرتی ہیں اور اس کے بعد ان کا لانچ بھی تیار کرتی ہیں پھر اس کے بعد افتار میں بھی اتنا احتمام کرتی ہیں تو ان لوگوں کو ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے تو بارالخیر یہ تو ایک بہت سواب کا کام ہے کہ خواتین کی کام کرتی تو اللہ تعالیٰ ان کو اور بہت سارا عجر دیتا ہے لیکن گھر کے لوگوں کو بھی گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں مرد حضرات ہیں سب کو ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ بھئی اتنا کام کیا ہے تو ان کو ایت پر دو جوڑے زائد بنانا چاہیے واں 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 سننے سارے مرد حضرات گھر کے سارے لوگ خواتین کے لئے آپ سے ایک جوڑا نہیں اگر دو تین بناتے تو پھر وہ تو بہر ہی اچھی بات ہے ایک اور ایکسٹرا پکڑی چلے جی آجاتے ہیں اپنی رسیپی جو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زبدسی ایک دو تین رسیپیز بنیں گی آج ہم بنیں گے چکن گھی روسٹ بہت ہی اچھا ہے یہ بھی آپ بنا سکتے رمضانوں میں بہت اچھا رہے گا اس کے علاوہ ایک ڈپ بنے گی بہت اچھی سی اور ساتھ ہی بنے گی بلیک فالس ٹرائفل یہ بھی آپ بنا سکتے کیونکہ مومن رمضانیں میٹھا کھانے کو بہت دل چاہتا ہے نا کہ جیسے کہ افتار پڑھ کے فارغ ہوں تو ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا اچھا لگتا ہے آپ کو یقینی طور پر بہت ہی اچھی لگے گی انشاءاللہ آپ تو افتار کی بات کریں مجھے تو ہر کھانے کے بچ چاہی ہوتا ہے میٹھا ہو ایسے میرا جو بڑا بیٹا نا وہ ہمیشے کہتے ہیں میٹھا روز بنایا کریں سنت ہوتا ہے میں نے کہا اور کتنی سنت سنت نبھائی جائی ہے جو اس سنت پر امار کیا ہوتا ہے جو آپ نا سکتے وہ ضرور اپنا ہے بارل خیر میٹھا ہے کسی چیز ہے مطلب جو شوکین ہوتے ہیں ان کو ہر وقت میٹھا اور ہر طرح کا میٹھا اچھا لگتا ہے جیسے میں اور عبیل ہم لوگوں کو ہر طرح کا میٹھا اچھا لگتا ہے مجبور ہے ہم بدنام ہیں اچھا جی یہاں پر ہم جو سٹارٹ کریں گے ہم پہلے کام کرتے ہیں یہاں پر تو میں نے ٹرائفل کے لئے دودھ رکھ دیا ٹھیک ہے یہ بھی گرامورا ساتھ ہی یہاں پر کچھ مسالے ہمیں چکن گھی روز کے لئے کرنے ٹھیک ہے نا روز کرنے تھوڑا سی چکن یہاں پر میرے پاس یہاں پر موجود ہے یہ دیکھیں بڑے سائز کی ہے تھوڑی سی ایک چکن کے آٹ پیس آپ کروالی جگہ یہ میرے پاس یہاں پر موجود ہے چھے سے آٹ پیس یعنی تقریبا سیون ففٹی گرام ہو جاتی ہے اگر آپ آٹ پیس دیں گے تو سیون ففٹی گرام ہو جاتی ہے چلے مطلب لیمٹ ہو گئی دیکھنے کی بھی ہاں چلے آپ کام کریں کہ پیچھے سے مجھے کوئی سپون بھی دیں ٹھیک ہے اس میں میں اس چکن کے اندر اس کی مارینیشن کروں گی اس میں ڈالیں گے دہی یہ گیا دہی تقریباً ہاف اکپ دہی تھا یہ چار ٹیبل سپون بھر کے آپ لیں گے تو ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے یہ چلا گیا اس میں اب ڈالیں گے ہمیں اس کے اندر کیا چیز یہ لیمان جوز تقریباً دو ٹیبل سپون لیمان جوز چلا گیا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں نمک نمک ہم زائکے کے مطابق لیکن ون انا ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے جی یہ بیسٹ رہ گا انشاءاللہ اس میں حلدی حلدی شامل کریں گے ہم اس میں ون فور ٹی سپون ٹھیک ہے یہ میں ڈال دیا اب ہم کیا کریں گے اس کو بہت اچھے سے مکس کر کے اوور نائٹ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو اس کا ماشاءاللہ سے بہت ہی نگا نہیں نہیں میری نہیں دیکھیں 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 یہ دیکھیں یہ سابت لال مرش ٹھیک ہے اچھا اور یہ گئی اس میں لہسن سابت لہسن لاؤنگیں اس کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے یہ ہے اس کے اندر کالے مرش یہ چلی گئی اور اور اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ دھنیا ٹھیک ہے یہ گیا دھنیا ون ٹی سپون دھنیا ون ٹی سپون کے قریب ہم ڈالیں گے اس میں زیرہ اور ڈالیں گے یہاں بر میرے پاس فوجی کا بہت ہی شاندار سا آئل موجود ہیں تو مجھے لگا چکن گھی روست ہے تو آپ نے شاید بناس پتی ہی لینا تھا نہیں نہیں ابھی لوں گی اس میں ابھی صرف یہاں پہ مسالے میں میں اٹ کریں ہلکا سا ہم اس کو فرائے کریں ٹھیک ہے نا ان تمام چیزوں کو فرائے کریں گے میں بتا ہے اس لیے میں جلدی کر رہی تھی ٹھنڈا ہو جائے گئی نا ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو پیسیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آل رائٹ تو فوجی کوکنگ وائل میں ہم اسے کر رہے ہیں فرائے تمام مسالوں کو جب اچھی خوشبو آنے لگے جو کہ ابھی سے ہی سٹارٹ ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو بہت ہی شاندہ سے گرائنڈر جو کہ سپریشیا کیا ہے اس کے ہندر ہم گرائنڈ کر دیں گے جو کہ کچھ سیکنڈ میں ہی شاندار سا اور زبادر سا کام کر دیتا ہے سپریشیا سپورب میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کیونکہ ہمارے کچھن اپلائنس جتنے ہیں بلینڈر چوپر گرائنڈر سامج میک ایک مارکرو ویوار یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں تو اس سے زیادہ بہتر کچھ نہیں کیونکہ لانگ ٹرم کام کرتا ہے بڑا کوئک اپنا کام کرتا ہے بہت اچھے سے ہانڈل ہو جاتا ہے اچھے سے واش کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی سب کام ایزیلی اور کوئی کھو سکتا ہے اگر آپ کو کچھن اپلائنس چاہیے الیکٹرونک تو اس کے لیے بیسٹ ایک سپریشیا ہی آپ لیں ویل آگے کیا ہو رہا ہے مسالے کی خوشبو زور پر آنے لگ گئی ہے ڈیٹیل میں شیک کرتے ہیں یہ رسیپی خاص لیکن ابھی کلیر بریک ہے پھر آپ لوگ کو جوائن کرتے ہیں موسیقی جی ویلکم بیک جدی سے آجائے تاکہ ہم آپ کو رکھا سکیں جو شاندار سا مسالہ آپ نے فوجی کوکنگ اوئل میں فرائی کیا اور کیا شاندار مشروع ہے اس میں کیا کے چیزیں تھیں اس میں سابت لہسن تھا اس کے علاوہ سابت لال مرچیں کٹاوہ لے لیں اس کے علاوہ زیرا تھا اور کیا تھا لانگ کالی مرچ اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا اس کے اندر یہ ادرک بھی شامل کریں گے دوسر ہمیں کٹاوہ رکھا ہے پانی سپریشیا کا زبادہ سا میرے پاس یہ موجود ہے گرینڈر اس میں ہم کریں گے easy to handle easy to wash easy to use اب میں اس کو پیس لیتے ہیں باری سا پیس ہیں گے بسم اللہ اور یہ آن ہی ہے نہ ہی در سو نیچے سے کرنا پڑے گا اچھا دیکھیں نایشت میں نے یہ تصاید نہیں ہے فکس نہیں کیا فورا سا لیکن 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 آپ نے پیس نہیں ہوں اور سپریشیا سپورو میں ہمیشہ کہتی ہوں بہت کم sound ہوتا ہے بہت شاندار بلیدز ہوتا ہے اب بلیدز ہیں آپ کا کام جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں سیکنڈ سے ہو جاتا ہے کم سے کم کرے گا کیونکہ ریزن یہ ہے بہت بھوڑی سی دیر میں آپ کا کام ہو گیا ہے اب آپ کو کھولنا پڑے گئے اوکی تھوڑا سا گیلا ہو گئے اس لیے تھوڑا سا ٹائٹ ہو رہا ہے ٹھائیں جا 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 خوشبو سا بہت سی آیا ہے بہترین اس کے خوشبو آری ہے اور یہ بھی چکن بہت اچھی بنتی ہے اس میں ہلکا سا مسالہ بھی ہوتا ہے ہم اس پیاز آگرہ نہیں شامل کریں لیکن یہ مسالہ بن گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہماری ریسپی آلمونس اس طرح سے کمپٹیٹ ہے مسالہ ہم نے پیس لیے اب اس میں صرف کیا ہے گھڑ گھڑ تھوڑا سا آپ لے لیجئے میرے پاس یہ دیسی گھڑ ہے تقریباً وان ٹیبل سپون دیسی گھڑ لے لیجئے دیسی لیں کوئی سا بھی لیں املی کا پل یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے اور یہ جناب میرے پاس یہاں موجود ہے کڑی پتہ جس کا آخر میں ہم بگھار لگائیں گے تو آپ سوچیں کتنا کوئی مسئے کا ہو جائے گا انشاللہ تالہ آجاتے ہیں اپنی اس ریسپی بے جس کے لیے ہم بنا رہے ہیں زبدہ ساپ ٹرائفل ٹرائفل دودھ بوائل ہو گیا ہے اچھے سے اور بوائل ہو گے تھوڑا گیر گیا ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں سننا ہے میتھے کہ کیا پر میں شادش کر دوں ایسے کہتے ہیں کہ بوائل خود سے گر جا تو کچھ گھڑ لکھ ہاں گھڑ لکھ آج شاید میری گھڑ لکھ ہے ہاں چلے جی یہ ساری کہنے کی بات ہیں اچھے اس میں میں شامل کر رہی ہوں کیکہ یہ ہاف لیٹر دودھ تھا تو میں اس میں دو جان کر کے نا گراہمائے سارے درکتے کہہ رہے ہیں کہ جان کر کے اپال اپال کے گراتے ہیں پانچ ٹیبل سپون میں اس میں شگر اٹ کر دی اس اب تو آپ کتنا ڈالا چاہتے ہیں لیکن پانچ ٹیبل سپون بلکل ٹھیک رہے گے انشاللہ تالہ اب مجھے چاہیے ہوگا ایک عدد بول خالی بول چاہیے ہے کوئی ہے کتا بڑا چاہیے آپا کوئی سے بھی دے دیں آپ مجھے اس میں میں صرف کسٹڈ کروں گے میکس کروں گے بہتی چھوٹا اور بہتی بڑا یہ والا سہی ہے تینکیو اچھے اب ہم کیا کریں گے کسٹڈ پاورڈر لے لیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے کسٹڈ پاورڈر لیں گے اس میں اور اس کو ہم تھوڑا سا پانی کے ساتھ میکس کر لیں گے بنیلا کسٹڈ پاورڈر کر استعمال کریں گے اور کیا کیا چیزیں میں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی اچھا بنیلا کسٹڈ پاورڈر بیسٹ ہوتا ہے بیسٹ ہوتا ہے ہر ایک ساتھ چل جائے گا تھوڑا سا میں اور صرف اس لئے ڈال لیں گے اگر کم ہو گیا تو پھر دوبارہ ڈالیں گے تو یہ دیکھیں پھر پانی یہ بوائل ہونے کے لئے آرہا تھا تو میں اس کو یہی روک لیا اب اس کو پانی میں تقریباً ہاف اکپ پانی میں اس کو میکس کر لیتے رہ رہ کی گود لکھ ہونے لگیا دیکھیں بار بار دربازے پہ آر 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 کے نوک کر کے جا رہے ہیں دیکھیں اچھی چیزیں اس لئے شئے بھی کر رہے ہیں میت میں نے پہلی آپ کو کہہ دیا تا کہ یہ میتس میں کاؤن ہوتا ہے ہو جائے تو بہتی اچھی بات ہے ہاں ہو گیا تو صحیح نہیں تو کوئی ایسا مسئلہ تھوڑی ہے کوئی کہ ہم اسی انتظار میں بیٹھے ملے کہ تھوڑا سا کسٹرڈ آر میں ڈالی ہو گیا اس میں کہ ہم نے دو ٹیبل سپون کسٹرڈ پارڈر لیا ٹھیک ہے جی تو یہ تھوڑا سا اور ڈالنے چلو جی چلا گیا کسٹرڈ میں ہم نے چینی ڈال دی اب میں کیا کروں گا یہ وینیلا کسٹرڈ اس میں شامل کر دوں شامل کریں گے کسٹرڈ جیلی ہے تھوڑا سا مکس روڈ کسٹرڈ تین تھا وہ ہے اور یہ براؤنیز 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 کو کٹ کر ہم اپنے ڈش میں لگائیں گے پہلے کام کرتے ہیں کہ آپ کولر سے بات کیجے میں اس کو کسٹرڈ کو بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے سالک پھر سے بتائیں کیا نام ہے فاطمہ جی افرام ساہیوال حالو جی اسلام علیکم مالیکم اسلام میڈر سوید عبیل کیسی ہو میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میڈر اللہ تشکر میں ٹھیک ہوں آپ کی بیتیاں ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ آپ بتائیں اللہ تشکر میں ٹھیک ہوں آپ میں نمبر نہیں لیا میرا اپنے ٹین میں نہیں دیا میں نے دو دفعہ انہیں بھی کہا بس میں آج سالک آپ مجھے دے رہے ہیں آج بھولیے گا نہیں پلیز ہاں پلیز دے گا تاکہ میں آپ سے ضرور بات کروں میں شو کے بعد لے رہی ہوں اور شو کے بعد ہی آپ کو کال کریں انشاءاللہ دان ہے ٹھیک ہے کان گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمبر میں آپ سے سالک لے رہی ہوں آپ سے ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھیں میں نے یہ چولے سے ہٹا دیا تھا اس کے بعد میں اس میں کسٹڈ پاڑڈ ڈالا جو ہم نے پانی میں ڈیزول کیا تھا اب آپ یہ دیکھیں بہتری سا ہمارا کسٹڈ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ڈالیں گے اس میں کریم کوئی بات نہیں آپ اس میں گرم میں کریم ڈال دیں آپ یقین کریں بلکل پھٹے گی نہیں کیونکہ یہ ٹیٹرہ پیک کے پیکنگ کی جو کریم ہوتی ہے اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ آپ کوکنگ میں بھی استعمال کرتے ویسے بھی تو یہ نہیں پھٹتی ٹھیک ہے یہ میں اس کو میکس کر لیتی ہوں اور اب ابھیل آپ مجھے بول ٹھا کے دیں گی اب آپ کو بڑ بڑا سا وہ والے اوکے ہماری سرونگ بول آپ کو سرونگ اچھا جی اور میں لے لیتی ہوں اچھا چکے میں چاہ رہی ہوں میں ٹرائی فل کمپیٹ کرنوں تھنڈی ہو جائے گی تو اس کو تھوڑا سا اس کو ڈیکوریڈ بھی کرنے گے ہم نا اوکے تو کسٹرڈ ریڈی ہے کسٹرڈ ریڈی ہے میں یہ کٹ کرتی ہوں یہ میرے پاسٹرہ یہاں پہ موجود ہے اس کو براونی اس کو میں کٹ لے گی میں کٹ لوں آپ کو اور سبات کریں سلام علیکم ملکم کیا حال ہے خیریت سے ہیں اللہ شکر ہے آپ کسی ہیں خیریت سے ہیں سلینا کسی ہے خیریت سے آپ بہت اچھا بنا رہی ہیں اللہ تعالی وقت رمضان آرہا ہے سب کو خشیہ دکھائے تندر کیا ہے آپ کی بچی 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 ہے ابھی بلکل ٹھیک ہے خیریت سے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور سمینہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ٹھیک آپ مزے میں خیریت سے آپ بتائیے آپ کیسی ہیں شکریہ اللہ تعالی آپ دونوں کا تندر کیجئے شکریہ سلینا بہت اچھی بہت اچھا آپ لوگ بنا رہے ہیں بہت اچھا بہت اللہ جناب آپ اس کو بنائی گا پھر ہمیں بتائی گا کہ آپ نے بنائی تو کیسی رہی بینک شہریہ اب میں نے یہ دو بول لے لئے ٹھیک ہے ٹرانسپرینٹ بول میں بنائی گا تو زیادہ اچھی بنتی ہے میں نے براونی کو کٹ کر لیا اور جتنی آپ کو چاہیے ویسے مجھے پتا کہ یہ بچے تو بہت ہی شوق سے اس طرح کی رسیپیز جو ہے بہت انجوائی کریں گے تو اس میں بھی لگا دیتے ہیں اچھا میں ایک ایک کام کرتا ہوں جلدی سے کر لیتے ہیں اچھا نا بریک آ جائے پھر ہمارے ڈریکٹر صاحب کہیں گے نہیں جی بریک آ گیا اور پھر آپ بھی بہت سوچتے ہوں گے کہ یہ کس سے بہت سو رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ پائنپل جوس جو اسی میں تھا وہ بھی ہم تھوڑا سا ڈالیں گے ٹھیک ہے نا سرب دیا یہ ڈال دیا اور اس کے بعد میں اس پہ تھوڑا سا ڈالوں گی کسٹڈ آپ کالر سے بات بھی کر سکتی ہیں صحیح آپ کسٹڈ پورٹ کریں ہم زیشان جی سے بات کرتے ہیں ہالو جی اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا حال ہے ٹھیک آپ کنائے بلکن ٹھیک خیریت سے جی مجھے آپ سے پرنائش کرنی تھی ہاں کیجئے لیکن آپ سے کریے گا مجھ سے مت کیجئے گا کیا پتہ ہم سے کہے رہے ہیں کو فرمائش چوکلیٹ براؤنی چوکلیٹ براؤنی آج تو آپا ویسے بنا کے نہیں لائی ہیں لیکن سامنے آپا بنانا بتا دیں انشاءاللہ پسند ہے آپ کو چوکلیٹ براؤنی اور آپ لوگ جی پسند ہے ارے واش ٹھیک ہے ڈانے آپ کی فرمائش پہ ضرور کوشش کریں گے جلدی بنایا اور آپ لوگ بہت شو اچھا بہت کرتا ہے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ براؤنی اب انشاءاللہ ٹرائے کریں گے ضرور جلدی سے بنایا ہے آپا اچھا ویسے بھی آج اتفاق کی باتے بیسے تو میں بنا لیتی لیکن یہ کہ میں آج تھوڑا سا جلدی تھی کام تھا تو میں نے جب اس کو پرچیس کیا تو مجھے لگا کہ نہیں یہ ہمیں گھر پہ ہی بنانا چاہیے کیونکہ مجھے لگا کہ اتنی چوٹی سی چیز اتنی مہنگی بھی ہو سکتی ہے ہمارے پاس گھر میں انگیڈنٹ موجود ہوتے ہیں ہم آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں مجھے یہ کہہ رہی تھی مجھے کہنے لگے کہ میں نے خرید تھی میں نے کہا ہے میں نے خود کیلی بنائی یہ اچھے خاصی مہنگی دے رہے ہیں میں کھائمے براؤن کی تو اس سے سستی بنا سکتے ہیں میں نے کہا واہ آپا اچھا ایک کام بھی یہ کرتے ابھی پھرے پاس یہ فروٹ سکھے میں یہ ڈالوں گی پھروں کے دو لیے سیکنڈ لیے جاری ہے پہلی ہے پہلی ہے آج ہم نے صرف صرف ڈالا تھا ٹھیک ہے یہ ڈالنا ہے اس کے بعد میں کسٹڈ اوپر سے ڈالوں گی اور اس کو پر ہم فریج میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے بچی ترانسپیرنٹ اس میں بہت ہی سبتیس لکھ رہا ہے نیچے براؤنی پھر کسٹڈ پھر ریڈ جیلی اور پھر فروٹ سے چوکلٹ سے اور پھر بہت ہی شاندار سا یہ ڈیزرٹ آپ کے سامنے تیار ریفرشنگ مزیدہ جتنا تھنڈا کریں اور اتنا انجوئے کریں گے آپ اچھے سے آگے ایک بہت ہی شاندار سی چکن کی رسیپی ہے جو کہ روست کی چکن ہے کیسے بنے گی یہ ہم نے جانا ہے ایڈیل میں لیکن ابھی چاہ رہے ہیں پھر آپ لوگوں پر جوائن کر دیں موسیقی 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 ڈالیں گے فوجی کا بناسپتی شاندار سا وی ٹی ایف بناسپتی ہے کولیسٹرول سے سو فیصد پاک ہے اور اس کے ساتھ سال بھائپور ہے وائٹیمن اے اینڈی سے تاکہ آپ کے کھانے کی لزز زائی کا خوشبو اور اس کے ساتھ سا غزائیوت کو بڑھائے گا فوجی بناسپتی یا پھر آپ کو اوائل لے تو جی ڈبل رفائنڈ ہے یو ایسٹی ٹریٹڈ ہے یہ تمام خصوصیات ہم چاہتے ہیں بار بار آپ کو بتائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو یہ کتنا شاندار اور زبطست ہے اچھا جی یہ ہو رہا ہے گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر یہ جو مرینیٹوڈ چکن ہے اس چکن کو اگر آپ پوری رات کے لیے رکھیں گے نا تو بہت ہی اچھا result آئے گا اس میں ڈالیں گے اس کو فرائے کریں گے فرائے کر کے آپ چاہیں تو اس میں سے نکال بھی سکتے ہیں جیسے کہ رسیپی کارڈ میں مینچن ہے لیکن یہاں میں نے ہی نکال دوں گے یہ جو مسالہ ہم نے شاندار سا اس کا پیس کے رکھا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے چکن کو گرلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اینڈ میں ہمیں کیا کرنا ہے املی کا پلپ ہے اس کے علاوہ گڑھ ہے یہ ڈالیں گے اور آخر میں ہم کڑی پتے کا اس میں بغہار کریں گے آپ سوچیں کہ کتنا کوئی مزے کا یہ روست بنے گا اور اسی لیے اس کو چکن گھی روست کر رہتا ہے لیکن میں نے کام ہی کیا تھا مسالے جو تھے وہ میں نے اس میں نہیں کیے تھے ایک سا دہی ہے اب اندرس کو پکڑیے گا آنچ کو ہم تھوڑا سا تیز رکھیں گے مسالے میں نے سارے آئل میں کیے تھے ٹھیک ہے جی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں بہت چیزیں جو ہے وہ گھی میں بنانا شروع ہو گئی ہیں اچھا یہ کہ ہم اس کو ایک کام کرتے ہیں اس کو ہم کور کر دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے جی ایک دفعہ ریسیپی کو ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ جو ہم نے مسالہ بنایا تھا ہے نا کر دے نا کر دے ہاں اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے آٹھ دس لال مرچے جتنی آپ کو اچھی لگتی ہیں اسے ساف ساف لے لیجے گا وہ آپ لیجے گا اس کے بعد آپ نے لینی ہے تقریباً ون ٹیپل سپون بھر کے ہم نے سابت دھنیا لیا ون انا ہاف ٹی سپون ہم نے سفیز زیرہ لیا تھا آٹھ دس آپ نے کالی مرچے لینی ہے اور چھ سات آپ نے لونگے لینی ہے وہ لینی آپ نے اس کے علاوہ ہم نے اس میں کرش کیاوا ادرک شامل کیا تھا ادرک ہم نے بعد میں شامل کیا تھا یہ تمام چیزیں ہم نے بہت اچھے سے فرائی کی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے فوجی کوکنگ آئل اور فوجی بناسپتی دونوں میں سے کسی چیز میں بھی آپ کر سکتے لیکن میں نے اس ساتھ آئل میں کی تھی کرنے کے بعد تھوڑا تھنڈا کر کے اس کو ہاف اکپ پانی ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیجے گا ٹھیک ہے یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے آپ دیکھیں کتنا اچھا سا مسالہ اس کا تیار ہو گیا ہے یہاں پہ جہاں ہم نے چکن کو مارینیڈ کیا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں نے دہی لیمن جوس حلدی اور نمک لگا کے کیا تھا اوور نائٹ کریں گے تو اچھا رلٹائے گا ٹھیک ہے اور آخر میں ہم اس میں گھر ڈالیں گے اور اس کے لئے املی کا پلپ شامل کریں گے تو بہت بھی مزدار اس کو آپ رائس کے ساتھ سرف کریں روٹی کے ساتھ سرف سب کے ساتھ بہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور بات ہے جی اور اس کو یہ شاندار سی ریسیپیز جو ہماری ساری تیار ہوتی ہیں جو یہاں پر آپ نانسک پان سارے دیکھ رہو ہوتے ہیں یہ بہترین سے ہے شیف کوکوئر کے چونکہ یہ ملٹی پوٹیج ملٹی لیئرڈ ہے آپ کے سامنے ہیں جس میں کھانے جو ہیں بہت ہی شاندار سے تیار ہو جاتے ہیں آپ پرچیز کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے تو جی وہ دلیوری آپ کے کھر پر ہو جائے گی بڑی ہی آرام سے کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شیف کوکوئر پہنے ہیں جنہوں نے جی انٹوڈیوز کرایا ہے شاندار سا جی پرشر کوکر جس میں آپ سیکنڈز میں چیزیں جو ہے تیار کر لیتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے یعنی آپا تو بہت ساری چیزیں ریڈی کرتی ہیں بلکل دل گلانے چنے گلانے گوش گلانے کرتی ہیں جلبس آپ کو چیز کر کریں چلدی چلدی آسان ہے شرحکو تو ہے کہ یہ یہ دخشت ہے کہ بہت سرکتے ہیں میرا پاس یہ مسائل کر دیتا ہے یہ ہاں پر مرے پاس مسائل ہے یہ مسائل کر دیتے ہیں ٹک ہے بہت ہوا نہیں ہے جب آپ کو پانی کو درائی کر بہت سارا لیکن تائم لگ جائے گا تو آپ اپنے کے لیے مسائلے کے پانی کو درائی کر لی گے یہ مسائلہ جو بہت ہی سپائسی سا مزدار سا اور یہ بڑے مزدالے دار بنے گی ٹھیک ہے اس کو میں مکس کر رہی ہوں اور مکس کر کے میں کام کروں بھی تھوڑا سا کور کر دوں تاکہ یہ گلد ہے پھر اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کر لیں گے ہم کولر لے لیتے ہیں دل تک آپ نے بھونی ہے میسیس تارک پر کرراشی حالو جی اسلام علیکم ہلو میسیس تارک ہلو اسلام علیکم ہلو میسیس تارک کیسی ہیں ٹھیک ہے آپ بتائیں ٹھیک ہے ابیل کیسی ہے ٹھیک خیریت سے مبارک آپ کو ایوارڈ ملا او یس تینکیو سو مچ بہت خوشی ہوئی سن کے دیکھ کے ہاں بہت شکریہ یہ ہم سب کا ہے مل کے بلکل بلکل آپ کی کوشش ہے آپ کی محنہ ٹھیک کیو جی اور آپ کیسی ہیں ٹھیک تھاک ہیں بلکل خیریت سے ہیں آپ بتائیں کیا کہیں گے ہاں بلکل ٹھیک ہے اور آپا کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ٹھاک مزے میں اور سٹ پے میں بہت ہی زیادہ ٹہلے مال رہی ہوں رضا سودہ رضا سودہ ہاں شبیر آمار حمزان کی کیا تیاری چل رہی ہے بتائیں کیا چیزیں میں یہ نہیں بنائیں گے الحمدللہ انشاءاللہ جب آپ نیکسٹ ویک ہمارا دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی بنانے کیلئی جو آپ بنا کے فریز بھی کر ستے ہیں ٹائم ٹی ٹائم ٹی ٹائم ٹائم ٹھیک ہے میں بنا رہی ہی ہی اس کو در ازا فریز کر لی جائے گا اس کو بنا کر رکھ لی جائے گا تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ رکھا کریں اچھا سینڈوچ بھی بتائیے گا سمینا آپ انشاءاللہ انشاءاللہ سینڈوچ وغیرہ ہاں چٹنیا وغیرہ کوئی اسی بلکل بہت ہے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کوکنگ سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا کوکنگ چانل ہے اس پہ اگر آپ کوکنگ سے ریلیٹڈ بات کریں گے ہم سے چیزیں پوچھیں گے کچیز سمجھ نہیں آرہی ہے ہماری کچیز سمجھ نہیں آرہی ہے آپ خود بنا رہے ہیں یہ کوئی فرمایش ہے تو کینڈلی آپ لوگ اسنا کی باتے کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت فرمایش ہے بہت اچھا لگتا ہے جو ہم سیری اور افتاری میں بہت آسانی بنا نہیں سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ فکر ہی نہ کریں انشاءاللہ ہمارے اتنے پرگرام مسالہ کے جتنے ہیں وہ نیکس ویک آپ لوگوں کو بہت کچھ دینے والے ہیں انشاءاللہ یہ تو بہت چیز بارد ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خوش دے گے ہاں تینکیو سو مچ آپ کی سہر اور افتار ہونے والی ہے اس رمضان میں بھی شاندار مسالہ ٹی وی آپ کو جو ہے بہت مزی مزی کی پانی اٹ کروں گی جب آپ آئیں گے تو میں یہاں فنش کروں گی آپ کے سامنے چکن گھر روست ہے آپ کے سامنے بہت شاندار مسالہ ہو جی خوش دے گوں بہت شاندار کیونکہ دیکھیں یہ وہ مسالہ ہیں جو کہ آپ نے آپ کے سامنے صالبہ فوجی کوکنگ اوائل میں ایک اسے بنا رہی ہیں چکن گھر روست کو فوجی بناسپتی میں اس کا لذہت ذائقہ خوشبو اور زیادہ بڑھ جائے یہ آپ کے سامنے ویٹی ایف بناسپتی اور اسے بہت ہی شاندار اور مزیدار بنا رہی ہیں مزید آگے کیا ہو رہا ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئے کریں گے لیکن ابھی جارنگ بریک پہ پھر آپ لوگ کو جائنگ کرتے ہیں ہی ورکم باک اور آج ہاں چلدی سے چلتے ہیں اپنی ریسیپی جو کہ چکن ڈروسٹ گی ہے اتی زور پہ خوشبوش کیا رہی ہے اچھا یہ تو خیر ہو گئی ٹھیک ہے اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دو چیزیں ایٹ کرنی وہ کیا ہے ایک تو گھڑ یہ درہ زیادہ ہے میں کم ڈالوں گی یہ کیا ہے گھڑ ہے یہ ایک چلی دیسی گھڑ ہے اچھا جب ہی دیسی گھڑ ٹھیک ہے ڈالیں گھڑ یہ میں نے ڈال دیا آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں اس کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہوگا یہ چلا گیا صحیح ہے اور یہ ہے املی کا پال جو یہ چلا گیا تقریباً 1 ٹیبل سپون املی کا پال یہ میں نے ڈال دیا اس کو مکس کر کے ہم اس کو کچھ دے کے لیے پکنے دیتے ہیں ٹھیک ہے مکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی شاندار اور بہت ہی مزدار بھونے مسالوں کا اپنا فلیور ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو لاس میں ہم نے کیا کرنا ہے صرف کڑی پتے کا بغھار کرنا ہے اس کو میں باند کر دیتے ہوں اس کو بہت درائی کرنا ہے میں تھوڑا سا چولا میتیز کر دیوں یہاں پر آجاتے ہیں جو ہم میو ڈپ بنائیں گے اس کے لیے ہمارے پاس یہ موجود ہے یوگرٹ ہافہ کپ یوگرٹ دہی اس کے لیے میونیس یہ بھی تقریباً ہافہ کپ ہے یہ گئی اس کے اندر یہ ساری ڈپ وغیرہ جو ہے نا آپ ایک کام کیا کریں کہ یہ آپ لوگ بنا کے رکھ دیں اچھا دہی چکے اس کے اندر ہے تو دیکھ بھال کے بنائے گا یہ چار پانچ دن سے زیادہ نہیں چلے گا فریش میں بھی کٹی وی کالے مرچے یہ ہم ڈالیں گے اس میں تقریباً ون ٹی سپون براؤن شگر تقریباً جائے گی ون ٹی بل سپون یہ گئی لیمن جوز اس میں جائے گا ون ٹی بل سپون بھر کے اس کے علاوہ کچپ یا چلی گارلک سوس آپ لے لیجے گا یہ ڈالیں ہم اس کے اندر اس کے علاوہ تھوڑی سی ہے نا کہتا یمی لگ رہی نا میں تو چیزیں سوچوں کس کس کے ساتھ میں ایسے ڈالا کے ٹرائے کرنے والی ہوں بالکل اچھا اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی ہم کٹی وی لال مرچے نمک ایک پنچ ٹھیک ہے نا فش پاکوڑا کے ساتھ ٹھیک ہے نا اب میں اس کو مکس کر لیتی ہوں اچھی طرح سے آپ نے اس کو ویس کر لینا ہے ٹھیک ہے مکس کر رہی ہوں مکس کر رہی ہوں مکس کر دیں گے باطل میں بنا کر رکھ لیں یہ باطل سے بہتر ہی ہوتا ہے آپ کسی ٹن میں بنا کر رکھ لیں کسی ایسے برتن میں جس کو کور کر آپ رکھ سکیں تو انشاءاللہ بہتری نہیں ٹائٹ کنٹینر ٹائٹ کنٹینر جی جی بالکل ٹھیک ہے نا فریج میں رکھے تمام رکھے یعنی اپر رمضان میں بنا لے تو ویکنڈ پر منا لے تو ایک ویک چلے گا لیکن چونکہ دہی ہے نا دہی باز اوقات آتا ہے اچھی کولٹی کا آپ بہترین کس کلر آگیا ہے اس کی لک آپ چک کریں بہترین آگئی ہماری میو ٹپ بھی تیار ہو گئی یہ بھی طریب تیاری ہے یہ بھی اب سے اینٹ کر لیں رمضان بارکی آن این آف وہ تو ویک آئے گا جو پرپ والا ویک آئے گا لیکن بیچ میں بھی آپا آپ کو مینشن کرتی جائے نہیں دیکھیں یہ آپ کی سہر کے لیے سکتی یہ افتار کے لیے سکتی یہ ساس یہ ڈپ یہ ہے یہ بھی کام آ سکتی ہے اچھا آپ بریک لے کے جب واپس آپ آئیں گے نا تو بس میں نے کیا کرنا ہے یہ کڑی پتہ میرے پاس موجود ہے دو ٹیبل سپون میں گھی جو میرے پاس بناسپتی ہے اس میں ڈالوں گی اور اس کو اپر سے پور کر دوں گی اور اس کو ہم برکو بناوا رکھیں گے یعنی اس کا تڑکا ٹائپ ہوگا تڑکا ٹائپ ہوگا اوکے یعنی اس سے پس ہے وہ بناسپتی اور کڑی پتے کا باس درسل تڑکا بنا لو چلیں گوڑ ویری گوڑ بس سکتا اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو لیکن پھر بھی چلے ہم بتا دیتے آپ کو نا ایچھی کہ جی ڈیٹھ کھینکیو اور یہاں پہ ہم لیں گے فوجی بناسپتی جو کی ویٹیو بناسپتی ہے فوجی سپریم بناسپتی ہنڈر پرسند کھنسٹرال سفری دانے دار خوشبودار مزیدار اوکے ایچھی زیادہ نہیں تھوڑا فا مجھے کھلی لیا ہے میں اور اس میں یہ کڑی پتے دس بارہ کڑی پتے میں شامل کر دوں گی کڑی پتے ہلکا سا کریک ہوں گے چولا بند کر دوں گی جب ہی نکالوں گی تو اس کے اوپر سے میں اس کو ڈال دوں گی ٹھیک ہے تو یہ واو بہت ہی کوئی یہ دیکھیں یہ ڈپ بہت مجھے کی ہے یہ چکن بھی بہت مجھے کی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں آپ نے کتنی کوئی اچھی بنی ہے یہ اس کا کتنا اچھا سا مسالہ ہے بہترین سا مسالہ تہار ہو گیا تو بس میں ڈش میں نکالتی ہوں اوپر سے ترکہ لگا دیں ٹھیک ہے پرفیکٹ تو جی اس تہاں سے ہو جائے گی تیار میں بھی آپ کے ساتھ سا 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 جاتا اچھا جی تو آگے کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں سیف ہسے سرونگ ہوگی سیٹ ہوں گی ہماری یہ ریسیپیز جو کہ آپ لگ دیفنیٹلی دیکھیں گے اور انجوئی کریں گے تو ابھی ٹائم ہے ریکاپ چیک کرنے کا تین خاص ریسپیز جو آپ یہ کیلئے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کے سہر کے لیے ہو سکتے ہیں یا آپ افتار پاتھی کر رہے ہیں کچھ چکن کے ایک اچھی سی ریسپی آپ تیار کر سکتے ہیں ڈینر کے لیے اپنے تو یہ ہیں بہت ہی شاندار سی ریسپیز تو اچھے سے چیک کر رہے ہیں ریکاپ پھر ایک بریک ہوگا پھر اس کے بعد جب ہم آئیں گے ہماری ٹیبل ہوگی اور تھوڑی سی آپ لوگ کے ساتھ باتیں کریں گے چکن گھی روست مارینیشن کے تمام اجزہ چکن پر لگا کر رات بھر کے لیے چھوڑ دیں اب ایک پین میں گھی گرم کر کے گھڑ اور املی کے گودے کے علاوہ ایک ایک کر کے تمام اجزہ فرائے کر لیں پھر تمام چیزوں کو پانی میں ڈال کر باریک مسالہ پیس لیں اب گھی گرم کر کے چکن کو فرائے کر لیں جب وہ گولڈن ہو جائے تو چکن نکالیں اور اس میں چکن کا پسہ مسالہ ڈال کر بھون لیں پھر اس میں گھڑ املی کا گودہ اور چکن شامل کر کے بھونے اور دم پر رکھ دیں پھر اسے ڈش میں نکال لیں بھگار کے لیے گھی گرم کر کے کڑی پتے فرائے کریں اور چکن پر ڈال دیں پھر ہرہ دنیا ڈال کے سرف کریں بلیک فورسٹ ٹرائیفل اجزہ براؤنی سلائز چار سے پانچ ادھر دودھ دو کپ ونیلا کسٹرڈ پاودر ڈھائی کھانے کے چمچے چینی پانچ کھانے کے چمچے کریم آدھا کپ پانپل جوز ایک کپ پانپل چانک ستین چوتھائی کپ قدو کش چوکلیٹ آدھا کپ گلیز چیاریز ہسپے ضرورت پھٹیوی کریم دو کپ ڈال جیلی ایک کپ ترکیپ دودھ میں چینی ڈال کر پکنے دیں اب ونیلا کسٹرڈ پاودر کو پانی میں مکس کر کے اُبلتے ہوئے دودھ میں ملائیں گاڑا ہو جائے تو اس میں کریم شامل کر دیں اب ایک ڈش میں براؤنی کے سلائز سیٹ کر کے ان پر پانپل جوز چھڑکے ساتھی پانپل چنکس اور ونیلا کسٹرڈ ڈال دیں پھر جیلی کے کیوب سٹیلیں آخر میں قدو کش چوکلیٹ چھڑکے گلیز چیاریز اور پھٹیوی کریم شامل کر لیں اور تھنڈا کر کے سرف کریں کھانی کے چمچے لیمونگ ارسے کھانی کا چمچہ کوٹی کالی مرچ ایک ٹرہ تھائی چاہ کا چمچہ کوٹی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ ترکیب تمام اجزاک کو اچھی طرح مکس کر کے سرف کریں موسیقی 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 ملید موسیقی موسیقی کہ اب ترائی کرتی ہوں سے لیکن مجھے یکین ہے کہ بہت ہی مزیک ہوگا اور وہ جو ڈیزر ہے وہ کسی پائی سٹار ہوتیل مجھے پتہ بہتا ہے نا یہ میں نے بریک میں جلدیلی ابیل نے مجھے یاد لیا مجھے یاد ہی نہیں رہتا مجھے پیپنگ بگ رکھیں چینیز رکھیں کب لگائیں گی آپا تو دیکھیں کہ آپ کو بہت اچھا لگوں گا نہیں اس طرح سے آپ کر ستھے کوئی مستانی بہت اچھا لگے گا اور ڈپ کوشش کریں تو ہو جائے گا کوئی مستانی ہے بس اور ڈپ شاندار ہے تین اور ریسپیز آپ کے سامنے ہیں مزی کیے زرور رائے کیجے گا کل ہاں زیر ہو رہے ہیں مزیدار سی ریسپیز کے ساتھ اور ام شور کہ وہ بھی ہوں گی بہت ہی شاندار تو دیکھیں گے کل ڈیٹیل میں اجازت دیجے اللہ حافظ موسیقی